سکون ڈرامے کی اگلی قصد کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایک طرف ہمدان پریشان ہے کہ وہ گڑیا کو حقیقت نہیں بتا سکتا کہ اس کے بھائی کی وجہ سے وہ کس قدر مشکلات میں گھر چکا ہے ادھر اینہ اس کی زندگی سے جانے کو تیار کھڑی ہے کہ آپ مجبور نہ ہوں میری وجہ سے آپ کو پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا ہمدان تو بری طرح پھنس چکا ہے وہ رشتے نبھانے والا ایک سچا اور کھرا شخص ہے اوپر سے امجد انکل نے آ کر جس طرح ہاتھ چھوڑے ہیں اس کے بعد تو اینہ کو وہ تکبر بھرا شخص یاد آ گیا جس نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا تھا اور آج اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے ہمدان کے آگے ہاتھ چھوڑے کھڑا ہے وہ چاہتی تو جا کر کھڑی ہو جاتی ان کے سامنے بتاتی انہیں کہ جب اپنی بیٹی پر بات آئی تو کہاں گئی وہ امجد خان کی اکڑ لیکن وہ ایسی نہیں ہے اس لیے خاموشی سے سب سے آ جاتی ہے اور اگلے دن ہمدان کو پوری طرح سے مناتی ہے کہ آپ گڑیا سے جا کر ملیں اور اسے اپنی محبت کا یقین دلائیں ہمدان اپنے انکل کو فون کرتا ہے کہ وہ رات کو آئے گا اور ادھر امجد صاحب گھر فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ڈینر پر میرے گیسٹ آ رہے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمدان آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمدان گڑیا کے گھر آتا ہے اور سیدھا گڑیا کے کمرے میں چلا جاتا ہے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے جس پر وہ کہتی ہے کہ حالات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں میں ایڈجسٹ کر سکتی ہوں ہمدان بس آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمدان بھی مطمئن ہو کر گھر واپس آتا ہے اور اسے خوش دیکھ کر اینہ بھی خوش ہو جاتی ہے پیار کرنے والے ایسے ہی پوزیزف ہوتے ہیں اب اسے پیار سے ہینڈل کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک رہے گی ادھر اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ ہمدان آفیس سے اٹھ کر لنچ کے لیے نکل رہا ہے اپنے انکل کو بتاتا جاتا ہے کہ شانزے کے ساتھ لنچ پر جا رہا ہوں وہ یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمدان کی محبت پا کر ان کی بیٹی پھر سے جی اٹھے گی یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں جب گڑیا ہمدان سے کہتی ہے کہ آپ کا انکار سن کر مجھے لگا تھا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس پر ہمدان کہتا ہے کہ میں اگر کسی اور سے شادی کر چکا ہوتا تو جواب میں شانزہ کہتی ہے تو میں بھی مر چکی ہوتی میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں یہاں پر ہمدان پریشان ہو جاتا ہے اینہ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا اور شانزے کا جنون اسے دھرا رہا ہے اپنا ماضی شانزے کو بتا دیا تو شاید وہ برداشت نہ کر پائے گی اور اینہ کے ساتھ جڑا اپنا یہ مقدس رشتہ اسے اینہ کی طرف چھوکنے پر مجبور کر رہا ہے اینہ جب پڑھائی میں ہمدان کی مدد لے رہی تھی تو ہمدان محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جان ہی نہیں پایا کہ کب اینہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے